اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ کریم ہر مسلمان مرد و عورت بچوں اور بچیوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اور ہر غم اور تکلیف سے محفوظ فرمائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا عمل جن میں تین مرتبہ پڑھ لیں ہر معاملے میں اللہ کریم آسانی پیدا فرمائیں گے اب پورے دن میں جو بھی وقت جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں اس کی آپ کو اجازت ہے تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ دنیا کی تمام سہولتوں کو پا سکے لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سہولتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ایک طریقہ اختیار کیا کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو بہت زیادہ اور کسی کو بہت ہی کم ملتا ہے کسی کو گزارے کے لائے کا تو ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ کا ایک امتحان ہے کہ وہ تھوڑا دے کر بھی عزمہ رہا ہے زیادہ دے کر بھی عزمہ رہا ہے تو اس کے بعد بندے ان کے طور طریقے بدلتے ہیں یا نہیں یا پھر وہ میری طرف واپس پلڑ کر آتے ہیں یا نہیں حق بات تو یہ ہے کہ انسان کمائی ضرور جتنا زیادہ کم آ سکتا ہے جتنی زیادہ محنت کر سکتا ہے مشکت کر سکتا ہے لیکن حلال طریقے کے ساتھ جو ہے وہ محنت کرے حلال طریقے کے ساتھ وہ رزق کمائے کوئی شارٹ کٹ وغیرہ نہ استعمال کرے اللہ تعالیٰ کی حضور سیدہ ریزو اللہ کا شکر ادا کرے تو چاہیے کہ اس نے جتنا اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس پر صابر اور شاکر رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی آیات بھی اتاری ہیں جس کے بارے میں علماء جس کے بارے میں عاملین حضرات فرماتے ہیں اگر ان کا مخصوص طریقے سے وظیفہ کیا جائے تو اس وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے ایسی کچھ عمال بھی ہیں جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے عمال میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کی جائے کسی بھی حالت میں نماز نہ چھٹنے پائے اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت انسان باووزو رہے اس سے خوار کرتا رہے تو بیور باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے لیکن میں المختصر اتنا کہوں گا آپ دوستوں کو کہ قرآن مجید فرقان حمید یا اللہ کریم کی وہ لاریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس دور میں بھی انسانوں نے اس کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اس کتاب کو پڑھا تو اللہ عز و جل نے انہیں دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا آج سے معمول بنا لیں قرآن مجید حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ نازل ہوا اور اللہ کریم نے اسے ہماری ہدایت کے لیے ہماری شفاق کے لیے اللہ نے اسے نازل فرمائے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا جتنا تعلق گہرا ہوگا اتنا اللہ جل لشانہو اللہ وحدہو لا شریک ہمارے اوپر کرم فرمائیں گے ہمارے مشکلات آسان فرمائیں گے ہمارے گھر میں رزق میں مال و جان کے اندر خیر و برکت ہوگی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ گھر میں برکت تاب ہوگی کہ آپ نماز پڑھیں گھر کی خواتین نماز پڑھیں رب کا قرآن پڑھیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کسرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کریم آپ کے رزق مال و جان میں برکت عطا فرمائیں گے تو جی ویورز قرآن مجید کی فرقان امید کی جو ایک آیت کا وظیفہ میں اس پر کرنا چاہتا ہوں اس آیت کا عمل آپ نے جو ہے وہ روز کرنا ہے تین مرتبہ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے آپ کی مشکلات حسان ہوگی ہر معاملے میں حسانی ہوگی رزق میں کھلی برکت ہوگی رزق کے اندر مال جان اولاد کے اندر برکت ہوگی تو وہ کون سی آیت ہے کس طرح پڑھنی ہے جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اگر اسلامی فقہ یوٹیوب پہ آپ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تو اول آخر آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین تین مرتبہ پڑھ لیں یا کوئی اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو درمیان میں سورت الکوسر سورت الکوسر کی جو آیت ہے پہلی بس اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر یہ آیت تین مرتبہ آپ اپنی روز کے معمول میں پڑھنا معمول بنا لیں اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ زندگی میں اسے معمول رکھ لیں دن میں جب بھی یاد آئے اس کے لئے ٹائم کی مختص نہیں ہے جب بھی یاد آئے کوشش کریں کہ باب وضو ہوں پاک صاف ہو کہ اللہ کا ذکر کریں اگر پھر بھی کسی وجہ سے آپ باب وضو نہیں ہیں مجبوری ہیں تو آپ زبانی جو ہے اس عمل کو جو ہے کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں بیس اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے مشکلیں ختم ہو جائیں گی گرمیاں بی بی گھر میں ان کے ازدواجی زندگی میں خیر و برکت ہوگی اللہ اولاد میں برکت اطاف فرمائیں گے رزق اور دولت کے اندر کھلی کھلا جو ہے اللہ کریم رزق اطاف فرمائیں گے تو صورت کوسر کی اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے روز آنا تین مرتبہ صبح کے وقت شام کے وقت یہ ایسا عمل ہے جو مقروض کو بھی غنی کر دیں یعنی یہ ایسا عمل ہے جو زوجین میں محبت پیدا کرے جو محتاجگی اور زلت سے انسان کو دور لے جائے یہ ایسا پاورفل عمل ہے میں اتنی گزارش اور کروں گا کہ اس عمل سے اللہ کریم آپ کو اس دنیا میں بھی تو ضرور اطاف فرمائیں گے لیکن اس وظیفے کی جو برکتیں وہ بروزیں معاشر بھی اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے تو جیہاں بیورز چلتے پھرتے پڑنا آپ کا معمول ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ہمارا رب ہے وہ قائد ہے وہ قہار ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے جب ہم رب کے کلام کو پھنیں گے جتنی تاہوتی قوتیں ہیں جادو شیطان دیگر جو میرے اور آپ کے معاملات ہیں بالخصوص یہ عمل مصیبت کے وقت کریں جب مصیبت پہنچ رہی ہو جب کوئی معاملہ نہ بن رہا ہو تو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے بہت کرم ہوگا ایک اور عمل یہاں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اسی آیت کو لکھ کر انہا آتینا کل کو سر کو لکھ کر آپ پانی بوتل اس کے اندر اسے ڈال دیں اور ڈال کر اسے کچن میں رہ دیں گھر میں رہ دیں کمرے میں رہ دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بھی اتنی دولت آئے گی رزق آئے گا آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے میں آگئی تو اللہ کریم مال و دولت نے برکت عطا فرمائیں گے اللہ کریم جو ہے وہ قرض سے نجات کا پروانہ آپ کو نصیب فرمائیں گے بس اللہ تو آج بھی دینے کے لئے تیار ہے کمی ہمارے اندر رہے ہیں کہ ہم نے رب کو بھولا دیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو بھولا دیا اگر انسان آج مخلص ہو کر اللہ کریم کے حضور آذر ہو جائے جھوک جائے اپنے گناہ اسے توبہ کرے اللہ کریم ہم اس کے گھر کو ہمارے ملک کو اس رزق اس کی دولت سے بھر کر رکھ دے گا جو کبھی ختم ہونے میں بھی نہ آئے گا تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھیں گے اللہ عز و دل نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا صدقہ آپ تمام دوستوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفعت اسے مال فرمائے پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہیں نبی کریم علیہ السلام پر دود اسلام بہتے رہیں پاردین کے ساتھ عدب و احترام کرتے رہیں محبت کرتے رہیں اللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں فرمائے گا قوم یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہتے رہے بہتے رہے بہتے رہے